اسلام علیکم دوستو میں ہوں جوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل جوید یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ککر کی لیٹس ٹک ٹائپ انڈیکشن ککر کے بارے میں کہ آخر یہ انڈیکشن ککر کام کیسے کرتا ہے جیسے جیسے نئی ٹکنالوجیز آ رہی ہیں سائنس رکھی کر دی جا رہی ہے تو ہر فیلڈ میں نئی نئے چیزیں حجاز ہو رہی ہیں تو اس طرح ککنگ کے فیلڈ میں ایک نیا ککر جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس کا نام انڈیکشن ککر ہے اس کے بارے میں آج بات کریں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی بہت سے لوگ کھانا بنانے کے لیے لکڑی کا استعمال کرتے ہیں گیس کا استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ کرنٹ کے ہیٹرز وغیرہ کا بھی استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ انڈیکشن ککر کا بھی استعمال کرتے ہیں جو ریٹس ٹکنالوجیز سے واقف ہیں تو انڈیکشن ککر ایک نئی چیز ہے تو لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ انڈیکشن ککر میں تو آگ نہیں جلتی ہے تو اس کے اوپر پڑا پانی کیسے گرم ہو جاتا ہے بینہ آگ کے جلے کھانا کیسے پک جاتا ہے تو دیکھئے انڈیکشن کا مطلب ہم جانتے ہیں جس کا مطلب ہے مگنیٹک فیلڈ سے الیکٹر کرنٹ کو بنانا اگر سمک پل الفاظ میں ہم کہیں تو جو انڈیکشن ککر ہوتا ہے اس میں زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے اس میں ایک سرامک پلیٹ ہوتی ہے اس کے نیچے ایک کائل ہے جسے انڈیکٹر بھی کہتے ہیں جو کہ الیکٹر مگنیٹک ہوتی ہے تو جب اس کو کرنٹ دیا جاتا ہے تو وہ کائل بہت ہیوی مگنیٹک فیلڈ بناتی ہے اس سرامک پلیٹ کے اوپر جہاں ہم کھانا بکانے والا برطن رکھتے ہیں دیکھیں اگر انڈیکشن ککر پر کوئی برطن رکھے بینا اپنا ہاتھ اوپر کی طرف کریں گے تو آپ کا ہاتھ جلے گا نہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے پہلے سے ککر آن کیا ہوا اس پہ کھانا بن رہا ہو تو اس پہ ہاتھ لگائیں گے تو آپ تو ہاتھ نہیں جلے گا نہیں اس حالے میں آپ کا ہاتھ جل جائے گا لیکن سٹارٹنگ میں جب آپ آن کریں گے تو آپ نے ابھی آن کیا اور کوئی برطن رکھے بینا آپ ہاتھ لگائیں گے تو آپ کا ہاتھ نہیں جلے گا تو اس میں موجود جو کائل ہوتی ہے وہ مگنیٹک فیلڈ کریٹ کرتی ہے وہی مگنیٹک فیلڈ کے اوپر جب آپ برطن رکھتے ہیں اس برطن پر مگنیٹک فیلڈ پڑتی ہے اس میں ایک الگ طرح کا کرنٹ ہوتا ہے ایک سول کرنٹ جسے ایجی کرنٹ بھی کہتے ہیں وہ کرنٹ کہیں اور جگہ کراس نہیں کر پاتا تو جب اتنا زیادہ کرنٹ وہاں پر اکٹھا ہوتا ہے تو وہ نرجی یا کرنٹ کی کرنٹ یا ہیٹ میں تدیل ہو جاتا ہے ہیٹ میں کرنٹ ہونے کے بعد آپ کا جو برطن ہوتا ہے وہ کرم ہو جاتا ہے برطن میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھلے لگتی ہیں فرائی ہو جاتی ہیں مطلب کھانا بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر آپ لاوروہی کرتے ہیں تو آپ کو کھانا جل بھی سکتا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ انڈیکشن کوکر کو کیسے کام کرتا ہے انڈیکشن کوکر کیسے کام کرتا ہے انڈیکشن کوکر کا مطلب ہے مگنیٹک فیلڈ سے کھانا پکانا تو اس میں مگنیٹک فیلڈ بنا رہی ہے الیکٹر مگنیٹک کائل جو واپس جا کے الیکٹر کرنٹ میں بن رہی ہے آپ کے برطن پر لگ رہی ہے جس سے وہ ہیٹ میں بدل جاتی ہے جس سے ہم کھانا بننا انڈیکشن کوکر کو بہت سے فائدہ ہو سکتے ہیں جیسا کہ اس سے ہم بہت ساری بجلی بچا سکتے ہیں آپ اس لکڑی کو بچا سکتے ہیں جو کھانا پکانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں بجلی بچا سکتے ہیں جو نارمل ہیٹر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بجلی لیتا ہے آپ جانتے ہیں اس کی کمپیرزن میں دیکھا جائے تو انڈیکشن کوکر ایک بہت اچھی چیز ہے جو کہ بہت کم بجلی پر آپ کو کھانا تیار کر دیتا ہے اگر ابھی تک انڈیکشن کوکر کو آپ استعمال نہیں کرتے ہیں تو میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کا استعمال کریں کیونکہ یہ نئی لیٹرز ٹکنالوجی ہے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کر جائے گا چینل پر نئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کیونکہ میں نے نئی نئی روز ٹکنالوجی سے لیٹر ویڈیوز آف لوڈ کرتا رہتا ہوں اگر آپ کو کوئی سوال انڈیکشن کوکر بار میں تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں تب تک رہیلی رزادت اللہ نگے بان